دوستو آجادی کے سمیں ہمارا بھارت دو بھاگوں میں بٹا ہوا تھا ایک حصہ وید جہاں انگریجوں کا سیدھا ساسن تھا اور دوسرا وید جہاں دیشی ریاستیں ہوا کرتی تھی آجادی سے پہلے یہ انگریجوں نے سبھی دیشی ریاستوں کو اپنی اچھا انسار بھارت یا پاکستان میں شامل ہونے کی چھوٹ دے دی تھی جس کے بعد سردار پٹیل کی سوجبود سے ادھکانس ریاستیں انیس سو سیتالیس تک ہی بھارت میں شامل ہو گئی لیکن ابھی تک تین بڑی ریاستیں ہیدر آباد جوناغڑ اور جمہو کسمیر جو کی بھارت میں ملنے کے لیے تیار نہیں تھے ان میں سے جمہو کسمیر کے راجہ ہری سنگھ جو کی سوطنتر رہنا چاہتے تھے وہ دونوں دیسوں میں سے کسی میں بھی نہیں ملنا چاہتے تھے لیکن جب پاکستان اچانک کشمیر پر حملہ کر دیتا ہے تو مہاراج ہری سنگھ گھبرا جاتے ہیں اور کشمیر کو بھارت میں شامل کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو کشمیر کے بھارت میں ویلے کی پوری کہانی بتانے والے ہیں ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر کو لے کر دونوں دیسوں میں ابھی تک ویواد کیوں ہیں کشمیر کو ویسیس راجہ کا دردہ کیوں دے رکھا تھا ایسا ہی کئی کشمیر سے جوڑے پرشنوں کے جباب لے کر حاجر ہیں آج کے اس ویڈیو ریپورٹ میں ہیلو اینڈ نمسکار دوستو آپ رویل ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا دوستو پندرہ اگست 1947 کو بھارت انگریجوں سے آجاد ہو گیا تھا لیکن ساتھی دو دیسوں میں ویبازیت بھی ہو گیا تھا یعنی کہ پاکستان نامہ کے ایک نیا دیس بن کر الگ ہو گیا تھا انگریجوں نے یہاں رہتے ہوئے جو سامپردہ اکتہ کے بیچ بوئے تھے یہ اسی کا ہی نتیجہ تھا بھارت میں اس سے میں 565 دیسی ریاستیں تھی جہاں پر راجاؤں کا راج تھا اور وہ راجہ انگریجوں کے عدین تھے انگریجوں نے ان ریاستوں کو اپنی شویدہ انسار بھارت یا پاکستان میں ملنے کی آجادی دی دی تھی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ان ریاستوں میں سے عدیکانس کو سردار والب بھائی پٹیل نے شانتی پونڈ طریقے سے بھارت میں شامل کروا دیا تھا لیکن جو تین ریاستیں بھارت میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی ان میں سے ایک بڑی ریاست جمہ قسمیر تھی جو کی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اتر دسہ میں استطح ہے جو دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس ورک کلومیٹر میں فیلی ہوئی تھی جس کو بھارت اور پاکستان دونوں ہی اپنی اور ملانے کے لیے پریاس کر رہے تھے اس ریاست کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کی عدیقانس زنسنگ کیا مسلم تھی جمہ قسمیر کے راجہ ہندو تھے مہاراجہ حریس سنگھ اپنی ریاست کو ستن تر رکھنا چاہتے تھے محمد علی جنہ قسمیر کو پاکستان میں ملانا چاہتے تھے کیونکہ یہاں کی لگ بگ اسی فیسدی جنتہ مسلم تھی مہاراجہ حریس سنگھ نے پاکستان کے ساتھ ایک سمجھتا کیا تھا کہ ان کے ویپار اور رشتے ایسے ہی بنے رہیں گے لیکن وہ پاکستان کا حصہ کبھی نہیں بنے گا ٹھیک ایسا ہی سمجھتا ہوئے بھارت کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسی بیچ کسمیر کے پونچ جلے میں کچھ لوگوں نے مہاراجہ حریس سنگھ کے خلاب ودرو کر دیا مہاراجہ کی سنہ نے اس ودرو کو دبانے کی کوسس کی لیکن دھیری دھیری اس کی چنگاری پورے کشمیر میں فیلنے لگی اس سنگرس نے جلد ہی سامپردائکتہ کا روپ لے لیا اس انساء سے ڈر کر کہیں مسلم اپنی جان بچا کر پاکستان چلے گئے اس گھٹنا کے بعد پاکستان کو کشمیر میں ہستک سیپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ قوالیوں کے ساتھ مل کر کے کشمیر پر حملہ کر دیتا ہے دن تھا 22 اکٹومبر 1947 کا قبائلیوں نے پنج اور بارہ مولا میں اپنا عدکار کر لیا اور لوٹ پارٹ شروع کر دی اس کے ساتھ ہی گیر مسلم لوگوں پر بھاری اتیچار کیے گئے وہ جن گاڑیوں میں آئے تھے انہی میں لوٹ کا مال بھر کر کے پاکستان پہنچانے لگے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسٹریوں اور لڑکیوں کے ساتھ دروے بھار کیا گیا مہاراجہ کی شنہ قبالیوں کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی کیونکہ قبالیوں کے پاس آدھونک ہتیار تھی ان کو پاکستان کا پورا سپورٹ تھا دن تھا 24 اکٹومبر 1947 کا تب قبائلی لوٹ پارٹ کرتے ہوئے سیرینگر کی اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تب راجہ حریشنگ گھبرا کر بھارت سے مدد مانگتے ہیں دوستو اب بھارت کے پاس قسمیر کے ولے کا اچھا موقع تھا بھارت سرکار نے ولے پتر پر ہستا اقصر کرنے کے بعد ہی مدد کا فیصلہ کیا مہاراجہ پاکستان کی اس دوگلی چال کو سمجھ جاتے ہیں آخر کاروے 26 اکٹومبر 1947 کے دن بھارت کے ولے پتر پر ہستا اقصر کر دیتے ہیں جس دن سے جمہو قسمیر بھارت کا آبین انگ بن جاتا ہے اس کے بعد ترن تھی بھارت سرکار نے جمہو قسمیر کی مدد کے لیے اپنی شینہ بھیج دی تھی بھارتی سینہ نے جور سے اور سے لڑتے ہوئے پاکستانی سینہ کو پجو اور بارہ ملا کو مقت کرا کر انہیں پیچھے خدیڑ دیا تھا دوستو ادھر بھارتی سینہ قبالیوں اور پاکستانی سینہوں سے لڑ رہی تھی کہ بھارتی پردان منتری جوارلال نیرو دورہ کشمیر معاملے کو انترشت اشتر پر یو این او میں اٹھا دیا گیا حالانکہ جوارلال نیرو نے پاکستان کی شکایت کرنے کے لیے ایسا کیا تھا لیکن نیرو کا یہ قدم بھارت کے لیے الٹا پڑ گیا کیونکہ سرکسہ پریشت نے ایک پرساہ پاس کر کے یتا اشتتی بنائے رکھنے کا عادش دے دیا تھا یعنی کی جو جہاں ہیں وہیں ید سماپتی کر دے دوستو جس میں بھارتی سینہ کشمیر کو قبالیوں سے لڑتے ہوئے دو تیہی حصہ مقت کرا چکی تھی لیکن ایک تیہی حصہ ابھی بھی پاکستان کے پاس ہی تھا جمہو کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے پاس تھا اس کو آج پیو کے یعنی کی آجات کشمیر کہتے ہیں اس کے بعد یود کو روک دیا گیا اور کشمیر میں ویواد شانت کرنے کے لیے جنمت سنگرہ کا پرستاو دیا جاتا ہے 1948 میں بھارتی کشمیر میں شیخ عبداللہ کے نترتوں میں سرکار چونی گئی کیونکہ کشمیر ویوادت مدہ تھا جس میں جنمت سنگرہ بھی کروانا تھا اس لیے کشمیر کو ویسس راجعہ کا درجہ دے رکھا تھا اس کے لیے سویدان میں دھارت تین سو ستر کا پراہدان کیا گیا تھا سمیں سمیں پر کشمیر کے لیے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کئی بار سنگرس ہوا ہے ہر بار پاکستان کو موکی کھانی پڑتی ہے 1922 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر کو لے کر شملہ سمجھوتا کیا گیا جس میں یہ شرط رکھی گئی کہ کشمیر کا معاملہ بادشیت سے ہی حل کیا جائے گا کسی بھی تیسرے پکس کو سویکار نہیں کیا جائے گا لیکن دوستو کشمیر کو لے کر دونوں دیسوں کے بیچ اتنا بیواد کیوں ہیں جبکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو لے کر ویلے پتر پر ہستا اکثر کر دیئے تھے آئیے دوستو سمجھتے ہیں اس بیواد کی جڑ کو اکٹومر 1947 میں جب قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کیا تھا تو راجہ ہری سنگھ بھارت کی شرن میں چلے گئے تھے پاکستان کا قیانہ ہے کہ وہاں پر بھارت نے مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈال کر کے ویلے پتر پر ہستا اکثر کروائے تھے جو کیسویکار یہ نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کا قیانہ ہے کہ کشمیر کی عدی کانس جنتہ مسلم ہے اس لیے جنمت سنگرے سے ہی کشمیر کا حل کیا جانا چاہیے لیکن دوستو انگریزوں نے ریاستوں کو شامل ہونے کے لیے کیول راجہ کو ہی ویلے پتر پر ہستا اکثر کرنے کے لیے عدی کرت مانا تھا پاکستان شروع سے ہی جھوٹ کا سہارا لیتا رہا ہے وہ جمہ کشمیر کو لے کر نت نیا بخیڑا کھڑا کر دیتا ہے کشمیر میں گھچپیٹ کرنا وہاں کے یواؤں کو گمراہ کر کے الگاو وادی طاقتوں کو بڑھاوا دینا پاکستان کی عادت بن چکی ہے تو دوستو ادھر جمہ کشمیر میں 26 جنوری 1957 کو الگ نیا سویدان لاغو ہو چکا تھا یہاں دھارہ 370 کے تحت جمہ کشمیر کو بھارت کے انے راجیوں سے الگ سویدائیں دے رکھی تھی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کشمیر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اسے دھرتی کا سرگ بھی کہا جاتا ہے یہ چاروں اور سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا خوبصورت اور تھنڈا علاقہ ہے اس لیے تو پاکستان اس پر نظریں گڑھائے بیٹھا ہوا ہے 1962 کے بھارت چائنہ یود کے بعد لڈاک کی اکسائی چین پر چائنہ نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا پھر سمیہ تھا 1965 کا مئی مئنہ جمہ کشمیر کو لے کر بھارت اور پاکستان میں ایک بار پھر یود ہوتا ہے جس کے بعد تاشکنت سمجھوتا ہوتا ہے جس کے بعد جمہ کشمیر میں جنمت سنگرے کی مانگ اور تیج ہو جاتی ہے تین دسمبر 1971 کو کشمیر کو لے کر تیسرا یود ہوتا ہے جس میں پاکستان کو کڑی مار پڑتی ہے جس کے بعد 1972 میں شملہ شمجھوتا کیا جاتا ہے جس کے تحت آپسی باتچیت سے ہی کشمیر مدہ حل کرنا تہہ کیا گیا دوستو جمہ کشمیر کے آلات ایک بار تو سامنے ہونے لگے تھے لیکن 1990 میں ایک بار پھر گھاٹی میں بڑی ہنسہ فیل گئی اور وہاں کے الگاوادی طاقتوں نے کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ مار کاٹ اور ہنسہ شروع کر دی قریباً تین لاکھ تیس ہزار کشمیری پنڈیت پلائن کر جاتے ہیں 1999 میں کشمیر کی شانتی کے لیے بھارت کی عورت سے پریاس کیے جا رہے تھے اسی دوران پاکستانی سینہ اور کشمیر کے اگروادی کرگل میں گھسپیٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی کرگل ید شروع ہو جاتا ہے اور بھارتی سینہ پاکستانیوں کو مار بھگاتی ہے جس میں پاکستان کے تین ہزار سینک مارے گئے تھے پاکستان بار بار بھارت کے مارے جانے کے باوجود بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا ہے آخر میں پانچ اگست 2019 کو راست پتی دورہ کانون پاس کر کے کشمیر پر لاغو دھارہ تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا جس کے بعد پاکستان حق کا بکہ رہ جاتا ہے اور اس کے جنوت سنگرے کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جاتا ہے اس دارہ کے ہٹنے پر جمہو کشمیر بھی دیش کے انعراجوں کے سوان ایک جیسے کانونوں سے چلنے لگا اس کا ویسے درجہ سماپت کر دیا گیا جمہو کشمیر اور لڈاک دونوں کو دوک کے اندر شاشت پردیش بنا دیئے گئے اسی کے ساتھ ہی کشمیر معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے تو دوستو کیسے لگی کشمیر کی کہانی دھارہ تین سو ستر کی سماپتی پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے مادیم سے ہمیں ضرور بتائے اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل رویل ٹی بی انڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیواد